بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک شخص نے امام علیہ السلام سے تقاضی کیا کہ کچھ فرمائیے امام علیہ السلام کا یہ قول کلم اقصار ایسو پچاس لوگوں میں نہ ہو جانا جو عمل کے بغیر آخرت کی امید رکھتے ہیں اور طلانی امیدوں کی بنا پر توبہ کو ٹال دیتے ہیں دنیا میں باتیں زاہدو جیسی کرتے ہیں اور کام راغبو جیسا انجام دیتے ہیں کچھ مل جاتا ہے تو سہر نہیں ہوتے نہیں ملتا تو قنات نہیں کرتے جو دے دیا گیا ہے اس کے شکریے سے آجز ہیں لیکن مستقبل میں زیادہ کے تلقبائی ضرور ہیں لوگوں کو منع کرتے ہیں لیکن خود نہیں رکھتے اور ان چیزوں کو حکم دیتے ہیں جو خود نہیں کرتے نیک کرداروں سے محبت کرتے ہیں لیکن ان کا جیسا عمل نہیں کرتے اور گناہگاروں سے بیزار رہتے ہیں لیکن خود بھی انہی میں سے ہوتے ہیں گناہوں کی کسرت کی بنا پر موت کو ناپسند کرتے ہیں اور پھر ایسے ہی عمال پر قائم رہتے ہیں جن سے موت ناگوار ہو جاتی ہے بیمار ہوتے ہیں تو گناہوں پر پریشان ہو جاتے ہیں اور صحت مند ہوتے ہیں تو پھر لہو لہب میں مبتلا ہو جاتے ہیں بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے تو اکڑنے لگتے ہیں ازمائش میں پڑ جاتے ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں کوئی بلا نازل ہو جاتی ہے تو با مشکل مستر دعا کرتے ہیں اور سہولت اور آسانی فرام ہو جاتی ہے تو فریب خوردہ ہو کر مو پھیر لیتے ہیں ان کا نفس انہیں خیالی باتوں پر امادہ کر لیتا ہے لیکن وہ یقینی باتوں میں اس پر قابو نہیں پاسکتے ہیں دوسروں کے بارے میں اپنے سے چھوٹے گناہ سے بھی خوف زدہ رہتے ہیں اور اپنے لیے عمال سے زیادہ جزہ کے امیدوار رہتے ہیں مالدار ہو جاتے ہیں تو مغرور مبتلا فتنہ ہو جاتے ہیں اور اگر غربت زدہ ہو جاتے ہیں تو مایوس اور سست ہو جاتے ہیں عمل میں کوتاہی کرتے ہیں اور سوال میں مبالغہ کرتے ہیں خواہش نفس سامنے آ جاتی ہے تو معصیت فوراں کر لیتے ہیں اور توبہ کو ٹال دیتے ہیں کوئی مصیبت لاحق ہو جاتی ہے تو اسلامی جماعت سے الگ ہو جاتے ہیں عبرتناک واقعات بیان کرتے ہیں لیکن خود عبرت حاصل نہیں کرتے معجزہ میں مبالغے سے کام لیتے ہیں لیکن خود نصیت نہیں حاصل کرتے ہیں قول میں ہمیشہ اونچے رہتے ہیں اور عمل میں ہمیشہ کمزور رہتے ہیں فنا ہونے والی چیزوں میں مقابلہ کرتے ہیں اور باقی ریجانی چیزوں میں سہل انگاری سے کام لیتے ہیں واقعی فائدے کو نقصان سمجھتے ہیں اور حقیقی نقصان کو فائدہ تصور کرتے ہیں موت سے ڈرتے ہیں لیکن وقت نکل جانے سے پہلے عمل کی طرف سفقت نہیں کرتے ہیں دوسروں کی اس معصیت کو بھی عظیم تصور کرتے ہیں جس سے بڑی معصیت کو اپنے لیے معمولی تصور کرتے ہیں اور اپنی معمولی اطاعت کو بھی کثیر شمار کرتے ہیں جبکہ دوسروں کی کثیر اطاعت کو بھی حقیری سمجھتے ہیں لوگوں پر تانہزن رہتے ہیں اور اپنے معاملے میں نرم و نازک رہتے ہیں مالداروں کے ساتھ لہو لہب کو فقیروں کے ساتھ بیٹھ کر ذکر خدا سے زیادہ دوست رکھتے ہیں اپنے حق میں دوسروں کے خلاف فیصلہ کر دیتے ہیں اور دوسروں کے حق میں اپنے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں دوسروں کو ہدایت دیتے ہیں اور اپنے نفس کو گمراہ کرتے ہیں خود ان کی اطاعت کی جاتی ہے اور یہ خود معاصیت کرتے رہتے ہیں اپنے حق کو پورا پورا لے لیتے ہیں اور دوسروں کے حق کو ادا نہیں کرتے ہیں پروردگار کو چھوڑ کر مخلوقات سے خوف کھاتے ہیں اور مخلوقات کے بارے میں پروردگار سے خوف زدہ نہیں ہوتے ہیں